بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان حائد رہے والا ہے تو پیارے بچوں ہم اچھے انسان بننا چاہتے ہیں اچھا کامیاب انسان تو ہمیں اپنے سوچ کی حفاظت کرنی ہے اپنے عمال کی حفاظت کرنی ہے اپنی عادات اچھی بنانی ہے اور پھر ہمارا کردار اچھا بن جائے گا اور پھر ہمارا مقدر بھی انشاءاللہ اچھا بن جائے گا لیکن سب کی جو بنیاد ہے وہ سوچ ہے مصبت سوچ بنانے کے لئے عقائد کی حفاظت کرو اور اللہ سے جڑ جاؤ قرآن ترجمے سے پڑو تاکہ ہمیں پتا تو چلے کہ ہم نے کیسے عمال کرنے ہے کیسی سوچے سوچنی ہے کیسے کردار بنانا ہے تو آج ہم اپنے جو ہیں وہ پرابلم کی طرف آتے ہیں فائنڈ دا مسنگ نمبر تو مسنگ نمبر کا مطلب ہے وہ نمبر جو یہاں پہ نہیں دیا وہ ہم نے فائنڈ اوٹ کرنا ہے تو جیسے یہ ایک طریقہ یہ ہے کہ فائیو مائنس ڈیش ایس ایکول ٹو ٹو تو فائیو میں سے کیا تیس مائنس کریں کہ ہمارے پاس جواب دو آ جائے تو سب سے پہلے تو آپ آنسر کی طرف دیکھیں دو سرکل ڈروا کریں اور پھر اس کے بعد بلینک سے پہلے فائیو لکھا ہوا ہے تو دو کے بعد اتنے سرکل دائرے اور بنائیں کہ پانچ پورے ہو جائیں تو اب ہم نے ان دائروں کو کاؤنٹ کر لینا ہے جو ہم نے دو کے بعد پانچ تک پہنچنے کے لئے اسے مائنس تین کریں تو ہمارے پاس جواب جو ہے وہ دو آ جائے گا اب ہم اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ نمبر لائن لگائیں زیرو ٹو ٹین اور آپ ہے فائیو مائنس فور تو آپ فائیو کو پہلے سے سٹارٹ کریں اور چارتہ کاؤنٹ کریں تو آپ بیک ورڈ کاؤنٹنگ میں آپ کے پاس ایک آ جائے گا تو مسنگ نمبر جو ہے وہ ون ہے تو اس کے بعد ہم نیکس پرابلم دیکھتے ہیں آپ نے اسی طرح نمبر لائن لگائی اور ہم نے سیون سے کاؤنٹ کرنا شروع کیا بیک ورڈ جب ہم ٹو پہ پہنچیں گے تو ہم رک جائیں گے اور دیکھیں گے کہ کتنے نمبر سیون سے ٹو تک آتے ہیں تو یہ فائیو ہے تو ہم اس کو لکھیں گے سیون مائنس فائیو اس ایکول ٹو تو فائیو جو ہے وہ مسنگ نمبر ہے اسی طرح ہم اپنی نیکس پرابلم کو دیکھتے ہیں نیکس پرابلم ہے ہماری فور مائنس ڈیش ایکول ٹو ون تو ہم فور سے سٹارٹ کریں گے بیک ورڈ کاؤنٹنگ اور جب تک ون آتا ہے اس وقت تک کرتے ہیں جائیں گے تو ہم نے دیکھا کہ ہم نے تین نمبر بیک ورڈ گئے تو ہمارا مسنگ نمبر جو ہے وہ تین ہے اس کے بعد ہم آگے نیکس پرابلم کی طرف چلتے ہیں ہماری نیکس پرابلم ہے نائن مائنس ڈیش ایکول ٹو سکس تو ہم نائن سے سٹارٹ کریں گے اور جب تک نمبر لائن پہ چھے نہیں آتا ہم سکپ کرتے رہیں گے تو تین ہوا تو نائن مائنس 3 is equal to 6 تو ہمارا مسنگ نمبر 3 تھا پھر اسی طرح ہم اگلی پرابلم میں چلتے ہیں ہمارے پاس نیکس پرابلم ہے 3 minus ڈیش ایکول ٹو تو ہم نے 3 سے سٹارٹ کیا ہرام ٹو پہ آئے تو پتا چلا 1 ایک ہی نمبر ہے تو ہمارا مسنگ نمبر جو ہے وہ 1 ہے 3 minus 1 is equal to 2 تو اسی طرح آپ نے یہ پریٹس کریں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ نمبر لائن سے ہم کتنی آسانی سے مسنگ نمبر فائنڈوٹ کر سکتے ہیں جیسے ہے 8 minus ڈیش ایکول ٹو 3 تو ہم 8 سے بیکورڈ کاؤنٹ کرنا شروع کریں گے 8, 7, 6, 5, 4, 3 پہ آکے سٹارٹ کر دیں گے اور پھر کتن کاؤنٹ ہم نے کیے کہ 5 نمبر ہے تو مسنگ نمبر ہے 5 اس کے بعد پھر ہم آگے چلتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس ہے نمبر 6 تو ہم نے 6 سے کاؤنٹنگ سٹارٹ کی بیکورڈ تو ہم 4 پہ آکے رکھ جائیں گے اور ہم نے دیکھا کہ 1 اور 2 ہم 2 بیکورڈ گئے ہیں تو ہمارا 4 آ جاتا ہے تو یہ ہے 6 minus 2 missing number is 2 next problem میں ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس ہے 7 minus ڈیش ایکول ٹو 3 تو ہم نے 7 سے کاؤنٹنگ بیکورڈ سٹارٹ کرنی ہے اور ہم نے 3 تک جانا ہے اور پھر ہم کاؤنٹ کریں گے کہ 1,2,3,4 بیکورڈ ہم نے کاؤنٹ کیے تو یہاں پھر ہمارا missing number آ گیا 4 ہم اب اسی طرح number line سے next problem solve کرتے ہیں جس کا 2 minus ڈیش ایکول ٹو 1 تو ہم نے 2 سے کاؤنٹنگ سٹارٹ کرنی ہے بیکورڈ تو یہ تو ایک ہی نمبر ہم پیچھے گئے تو ہمارے پاس 1 آ گیا تو 2 minus 1 is equal to 1 تو یہاں پہ ہمارا missing number جو ہے وہ ہے 1 اس کے بعد next ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ہے 9 minus 4 تو 9 سے ہم کاؤنٹنگ start کریں گے backward اور 4 تک جائیں گے اور پھر number count کریں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا 5 تو 9 minus 5 5 is the missing number امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی آپ اس ویڈیو کو like اور share کرنا مت بھولیے گا